ہمارے جتنے بھی صوفیہ اکرام ہیں جتنے بھی اولیاء اعزام ہیں ان سب کا سب سے بڑا اور اہم درس یہ ہے کہ انسان پوری طور پر اپنے آپ کو اپنے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے صوفیہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بچہ ماں کی گود میں جا کے ہر غم سے بے فکر اور آزاد ہو جاتا ہے اس طرح بندہ مومن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ہمیں آج کل دنیا داروں پر دوستوں پر احباب پر اپنے تعلقات پر اپنی جیب پر تو بھروسہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر جس طرح بھروسہ ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہوتا اقبال صوفیہ اکرام کی اس سوچ کو اور آج کے دور کی ہماری اس کمزوری کو اس طرح بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نگاہ فقر مشانے سکندری کیا ہے اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی مجھے بتات صحیح بھلا اور کافری کیا ہے لوگوں سے امیدیں رکھنا اور رب سے نا امید ہو جانا اس سے بڑی اور کافری کیا ہے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر اس آپ کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائیں یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے مکمل طور پر ہر لحاظ سے ہر حال میں ان کا بھروسہ اپنے رب کریم پر قائم رہا ادھر ادھر نہیں دیکھا اللہ پر بھروسہ رہا محمود سمحانی گوث سمدانی شیخ لاسانی سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی سرکار گوث آزم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ اپنے عقیدت مندوں کو ارادت مندوں کو اپنے زیرے تربیت لوگوں کو اور صبح قیامت تک اپنے ساتھ عقیدت رکھنے والے لوگوں کو یہ درس دیتے آپ ارشاد فرماتے ہیں الفتح ربانی میں کہ اگر تو دنیا اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے رب کریم کے حوالے کر دے غور کیجئے گا سرکار گوث پاک کے فرمان پر فرماتے ہیں اگر تو دنیا اور آخرت کی بادشاہت چاہتا ہے تو مکمل طور پر اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے اس طرح تو امیر ہو جائے گا اور اپنے نفس کی خواہشات پر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے فرماتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر تو اپنے نفس پر بھی حاکم ہو جائے گا اور غیروں پر بھی حاکم ہو جائے گا اللہ پر جو لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیتے ہیں اللہ ان کے لئے دنیا اور آخرت میں کافی ہو جاتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سرکار گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیں اللہ تعالیٰ عنہ کی